بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان شمشات مانگٹ ناظرین عثمان مرزا کیس میں بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے ایک طرف وزیراعظم کا نوٹس ہے اس کے علاوہ سینر کی قیمہ کمیٹی نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے لیکن ہماری تحقیقات کے مطابق یہ عثمان مرزا اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ اس کے علاوہ بھی کئی مقدمات میں مطلوب ہیں اور راولپنڈو اسلامباد میں تقریباً چار مقدمات سامنے آ چکے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کئی مقدمات ایسے ہیں جو انہوں نے بزورے بازو جو ہیں وہ رکوا دیئے اور اس کے علاوہ یہ اپنے جو مخالفین تھے ان کو تھانوں میں بند کروا کے وہاں پہ انہوں نے اپنی مرضی کا ٹرچر بھی کرواتے تھے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملزم عثمان مرزا جو ہے اس کا بنیادی جو کاروبار ہے وہ فاریکس کا ہے یعنی ڈبل شاہ والی سٹیل کا یہ کاروبار ہوتا ہے لوگوں سے پیسے لینا اور ان کو منافع کا لالچ دینا اور ایک آدھ بار منافع دیکھ اور پھر اس کے بعد ان کو بدماشی کے زور پہ اسلے کے زور پہ ان کو ڈرادم کا دینا ایسے کیسز میرے سامنے آئیں جو مقدمات بھی درج ہوئے ہیں تو میں آپ کو ان کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں لیکن پہلے یہ سنیں کہ سینیٹر موسن عزیز نے آج خبریں ٹی وی سے جو گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے وہ ذرا سن لیں یہاں پہ جو انٹیریل کمیٹی ہیں اس میں جو ہمارے ممبران ہیں وہ یہاں اس کے لیے بیٹھے ہیں اور ہمارا بینڈیٹ یہ ہے کہ غریب کی دادرسی آہو غریب جو ہے اگر ان کو جانے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ دلم ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے یہ ڈیوٹی ہے آج ہم نے جو یہ سوہ موٹر نوٹس دیا ہے جو ہماری یہاں پہ ایک بچی تھی اس کے ساتھ دیاتی ہوئی ہے یہ اصل میں نو دولتی لوگ آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر اپنے پیسے کے استعمال کر کے قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر قانون کے ساتھ کھلوار بھی کرتے ہیں ہم انشاءاللہ یہاں ہوتے ہوئے اس جل کو نہیں ہونے دیں اگرین عثمان مرزا اور ان کے ساتھیوں کا چار روزہ ریمانڈ ہوا ہے اور جو مقدمات ابھی تک ان کے سامنے آئے ہیں ان کی کچھ تفصیل اس طریقے سے ہے تو ناظرین یہ ایک مقدمہ ہے جو تیس اپریل دوہزار اکی کو تھانہ سحالہ میں درج ہوا اس میں مدعی ہیں ایسن محمود اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وقوعہ کے روز عثمان مرزا اور ان کے ساتھی جن میں فرق جمال رانہ وغیرہ اور دیگر لوگ جو شامل تھے ان کے دفتر میں آئے اور انہوں نے آکے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی اور پھر جاتے ہوئے قیمتی موبائل اور دوسری قیمتی اشیاء بھی ساتھ لے گئے اور یہ سارا کچھ انہوں نے اسلے کی زور پہ کیا لیکن چونکہ تھانہ سحالہ پولیس جو ہے وہ اس کے زیرے اثر تھی عثمان مرزا کے اصولی طور پہ تو یہ مقدمہ آہ زیرے دفعہ ڈکیتی ہونا چاہیے تھا لیکن یہ آہ اس میں ڈکیتی کی دفعات نہیں لگیں بلکہ پانچ سو چھے ایک سوڑ تالیس اور ایک سو چالیس کی دفعات لگیں اور بہ آسانی انہوں نے اپنی زمانت بھی کروا لی تام ایسن محمود نے جو ان کی زمانت ہوئی اور جو مقدمہ درجہ ہوا اس کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور ان دنہوں نے وہاں پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ملزمان کے خلاف وہ دفعات لگائی جائیں جو انہوں نے ایکٹ کیا اور اس کے علاوہ ایسن محمود کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے اس میں جو جاکٹ والا لڑکا ہے وہ بھی ایک گنڈا ہے جس کا نام ہے محب بنگش اور وہ اس نے پولیس کو یہ آفر بھی دیا کہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ محب بنگش کہاں رہتا ہے اور اس کا کیا عثمان مرزا کے ساتھ تعلق ہے اور یہ معاملہ سارا ان کے وکیل جو ہیں صدیق فروز دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک مقدمہ ہے جو تھانہ سے حلق ہے اس کے علاوہ دوسرا مقدمہ تھانہ وارث خان میں بھی درج ہوا ہے اور اس میں جو مدعی ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پینتیس لاکھ رپیہ عثمان مرزا اور ان کے ساتھیوں نے ان سے سرمایہ کاری کی مد میں لیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ فارق کا کاروبار کرتے ہیں اور آپ کو منافع دیا جائے گا اور چاند ایک بار منافع دینے کے بعد پھر انہوں نے اپنا وہی رنگ دکھایا جو باقی لوگوں کے ساتھ دکھایا اور یہ مقدمہ جو ہے پندرہ جون دوزار انی کو ہوا اور اس کے بعد جو مدعی مقدمہ آرف سلیم انہوں نے اس کو اسلح کے زور پہ ڈرائے دم کھایا اور اس کو کہا کہ اگر آپ نے پیسے مانگے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے اور جو چیک دیا وہ بھی باؤنس ہو گیا چنانچہ تھانہ وارس خان میں بھی عثمان مرزا اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا پھر اس کے علاوہ تھانہ وارس خان میں ایک اور بھی مقدمہ ان کے خلاف درج ہوا اور یہ مقدمہ گیارہ جون دوزار انی کو درج ہوا اور اس میں یہ ان کے ساتھیوں پہ یہ الزام تھا کہ ان کے ساتھی محب بنگش اور دوسرے انہوں نے بغیر نمبر پلیٹ کے موٹسیکل چلا رہے تھے اور ذریخ سامحل کے قریب وہاں پولیس نے ان کو روکا وہاں پہ انہوں نے پولیس کے ساتھ گالم گلوج کی اور پولیس کو دھمکیاں دیں اور پھر اس کے بعد روڑ بلا کر دی جس کے بعد باقی پولیس کی نفری آئی تو ان کو تھانے شفٹ کیا گیا اور اس کے بعد ان کے خلاف زیرے دفعہ پانچ سو چھے تین سو اکتالی دو سو اناسی ایک سو چھاسی اور چونتیس تے پہ درج کیا گیا اور اسے افعیار میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزمان نے پولیس اہلکاروں کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو سبق سکھائیں گے اور آپ کو اس وقت پتا چلے گا جب ہم اپنے اصل رنگ میں آئیں گے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملزمان بقیدہ پروفیشنل گھنڈا گردی کے ماہر ہیں اور آج بھی جب ان کی عدالت میں پیشی ہوئی تو وہاں بھی انہوں نے صحافیوں کو دھمکیاں دی اور یہ کہا کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے آپ سے پودلہ لیں گے آپ نے ہمارے لیڈر کو بدنام کیا ہے آپ نے ہمارے سرگرہ کو بدنام کیا ہے اور اس سے پہلے بھی ان کا یہی بطیرہ تھا اور اسی طریقے سے یہ لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے اور پھر ایک اور مقدمہ بھی درج ہوا یہ مقدمہ ایک شادی بیعا کی تقریبات تھی تھانہ چونترہ کے علاقے میں یہ مقدمہ ہے اور یہ مقدمہ چار اکتوبر دوزار بیس کو درج ہوا وہاں پہ دولا کی موجودگی میں ان سب نے ہوائی فیرنگ کی جس کے بعد پولیس آئی اور پولیس نے ان کو حراست میں لیا اور پھر ان کے خلاف مقدمہ درج تو یہ چار مقدمات تو اب تک ان کے خلاف سامنے آ چکے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ویڈیو بھی ان کی سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بہت کمزور لوگ ہیں جنہوں نے میرے خلاف یہ مقدمہ درج کروایا اور میں چند دن میں باہر آ جاؤں گا اور جو لڑکی اور لڑکا ہیں اس میں لڑکے کا نام اسد ہے وہ پی ڈبلیو ڈیو راولپنڈی کا رہشی ہے وہ بھی یہ الیون میں چھوٹا موٹا فراپرٹی کا کام کرتا تھا اور یہ فلیٹ جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسمان مرزا کا تھا اور اس کی ایک چابی اس کے پاس تھی اور ایک چابی دوسرے اس کے دوست اطار رحمان کے پاس تھی تو لڑکے اسد نے تھوڑی سہولت کے لیے اس سے یہ چابی لی تھی لیکن پھر اسمان جو مرزا جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیہ شدہ پلان کے تحت وہاں پہنچا اور پھر جو گھنڈا گردی ہوئی وہ پوری قوم نے دیکھی جس کے بعد وزیراعظم نے بھی ایکشن لیا اور یہ معاملہ کافی اب آگے بڑھ چکا اور تفتیش بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس کے موبائل سے بھی کافی نازیبہ ویڈیوز برامد ہوئی ہیں اور کچھ ویڈیوز ایسی بھی سامنے آئی ہیں جس میں اس نے پولیس کی موجودگی میں اپنے مخالفین کو ٹرچر کروایا ہے وہ ویڈیو بھی موجود ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی اور لڑکے نے اپنا بیان جو ہے دفعہ وان سکس وان کے تحت ایک سو اکسٹ کے تحت اسلام باہ پولیس کو راولپنڈی میں ریکارڈ کروایا ہے اور انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں پولیس نے اپنے پاس اکٹھی کر لی ہیں اور یہ سارے مقدمات بھی پولیس کے پاس آ چکے ہیں اور کچھ جو مدیان ہیں مقدمات کے وہ بھی پولیس کے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں اور کچھ وہ لوگ جن کے مقدمات درج ہوئے ہی نہیں تھی جو اس کے ظلم کا اشکار ہوئے تھے وہ بھی پولیس سے رجوع کر چکے ہوئے ہیں اور پولیس نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیل کی ہوئی ہیں لیکن تفتیش تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے تو ناظرین عثمان مرزا عرف عثمان موٹرو اس کے ساتھ یوتاور رحمان فرق ندیم محب بنگش اب ان کے ساتھ قانون کیا سالوک کرتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن جس طریقے سے وزیراعظم نے ایکشن لیا ہے پھر سینٹ کی قیمہ کمیٹی نے بھی آئی جی اسلامباد کو طلب کیا ہے لگتا یہی ہے کہ قانون اس معاملے میں ان غنڈوں کو کیفرے کردار تک پہنچائے لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ عثمان مرزا عرف عثمان موٹرو اور اس کے ساتھی اگر اس مقدمے سے بچ نکلے تو ان کے مخالفین کے لیے جینا محال ہو جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون ہمارا اس کو کہاں تک لے کے جاتا ہے لیکن جو مقدمہ درجہ ہوا ہے اس کے خلاف جو ویڈیو وائرل ہونے کا اس دفعات کے تحت اس کی زیادہ سے زیادہ سزا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور کم بز کم تو دس سال سزا تو ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ملزم ایک بہاثر اور غنڈا طبیعت آدمی ہے اور انڈین فلموں کی نکل بھی کرتا ہے وہاں کے جو غنڈے انڈین فلموں میں دکھائی جاتے ہیں ان کی نکل کرتا ہے شرفہ کو ڈراتا دھمکاتا ہے اور اب بھی اس کا یہ دعویٰ ہے اور اس کے ساتھیوں کا دعویٰ ہے آج بھی انہوں نے عدالت میں پیشی سے قبل یہ دعویٰ کیے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت جلد باہر آ جائیں گے اور اپنے مخالفین کو باہر آ کے سبق سکھائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا قانون کو کیا سبق سکھاتا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ